سپریم کورڈ آف پاکستان ایس سی پی کے فیصلے کے بعد پارلیمان میں سیاسی جماعتوں کی بودشن کیا ہوگی حکمران جماعت مسلم لکھ نون کی قومی اسمبلی میں کل 108 نشستیں بچیں گی جبکہ پیپس پارٹی کی نشستوں کی تعدد 68 رہ جائے گی جمعیت علماء اسلام جی یو آئی ایف کی نشستیں 11 سے کم ہو کر 8 رہ جائے گی نون لکھ ٹی بی بی اور اینکیوم سمیت دیگر جماعتوں پر مشتمل حکمران اتحاد کے ارکان کی تعدد 209 ہے جسے قومی اسمبلی میں سادہ اتصریت حاصل ہے اس وقت سننی اتحاد کانسل یعنی پی ٹی آئی کے ارکان سمیت اپنزشن کی مجموعی ارکان کی تعدد 97 ہے مقصود نشستیں ملنے کے بعد یہ تعدد 120 ہو جائے گی ادھر سن اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کو تین مقصود نشستیں ملیں گی پی پی اور اینکیوم کا خواتین کی ایک ایک جبکہ پی پی کو اکلیت کی ایک نشست مقصود دی گئی تھی سپریم کورٹ نے آج پشاوار آئی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالانم قرار دیا اور مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکوم دیا